بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کے رام آپ جانتے ہی ہوں گے کہ سات سال کا وقت کافی ہوتا ہے سات سال میں ایک سیکریٹیر ایڈ بھی بن سکتا ہے سات سال میں ایک بڑا فلائیور بھی بن سکتا ہے سات سال میں میری سیکریٹیر ایڈ بھی بنتے ہیں اور سات سال میں بڑے بڑے پول بھی بنتے ہیں اگر چینہ کی بات کریں گے تو وہ ایک یا ڈیڑھ مہینے میں دو سو سے لے کر تین سو بیڈ والے ہاسپیل کی تعمیر بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ان سات سالوں میں کچھ نہیں ہوا تو وہ ہانجورا چادورا کا فلٹریشن پلانٹ جو ابھی بھی تشنی تکمیل ہے آپ کو ہم پوری طرح سے یہ کہانی بتائیں گے آج ہانجورا چادورا کے مقامی لوگوں نے احتجاج کیا تھا اور احتجاج کے دوران ان نے کہا کہ وہ کافی وقت سے ناسا پانی پینے کے لیے مجبور ہیں اور کئی بار متعلقہ حکام تک جب یہ مشکلات پہنچائے گئے لیکن ابھی تک بھی اس کا کوئی اضالہ نہیں ہو رہا ہے تہاں مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ جس سکتی سے وہ جوج رہے تھے جو ناسا پانی پینے کے لیے وہ مجبور ہو رہے تھے اس کا احساس کئی نہ کئی پی ڈی پی بی جے پی سرکار کو ہو گیا تھا اور اس دور میں یہاں پر ایک فلٹریشن پلانٹ کا قیام عمل میں لائے گیا اور مقامی لوگوں نے کہا کہ سات سال تب سے ہو گئے کہ ابھی تک بھی یہ فلٹریشن پلانٹ تشنے تکمیل ہیں نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے آج احتجاجی مظہرہ کیا مظہرے کے دوران انہوں نے کیا کچھ کہا آئے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جاوید احمد بارٹ سرپنجھال کے ہانجورہ یہ جو ہمارا مین پرابلم یہاں پہ ہے یہ فلٹریشن پلانٹ کا جو ابھی مانسٹر جی نے آپ کی نوٹس میں لائیا آلریڈ ہم نے بلاغ دیوست پہ ہم نے ڈی سی صاحب کی نوٹس میں آلریڈ ہم لائے ہیں یہ کیا پتا ہے کیوں نہیں شروع ہو رہا ہے چاہ رہی ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہم نے چار لاکھ اسی ہزار روپے یہاں سے جو پچاس سال پرانے ہمیں پائپے ہیں ریزرویر بنائے وہاں سے گاؤں تک کے لیے اس کے پائپے ہو بھی پتا نہیں کہا جا رہا ہے یہ فلٹریشن پلانٹ خالی ہانچورہ کو سپلے پانی سپلے نہیں کرے گا چلے مقامی لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ آخر انہیں پانی فرہم کیوں نہیں ہو رہا ہے اس فلٹریشن پلانٹ کا لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر یہ پانی انہیں فرہم کیوں نہیں کیا جا رہا ہے دراصل فلٹریشن پلانٹ پر جو کام ہونا تھا وہ تقریبا 90 فیصد کے آس پاس مکمل ہے لیکن انپوٹ کے لیے جو برنوار علاقے سے ایک لائن آنی ہے جو انپوٹ پانی کا آنا ہے وہ تین کلومیٹر کی جو پائپ لائن بچھانی تھی وہ پچھلے دو سالوں میں نہیں بچ رہی ہے نتیجہ کیا ہے کہ مقامی لوگ اب سفر کر رہے ہیں لیکن وہ جو بات کیا ہے جس کانٹریکٹر کو یہ کانٹریکٹ دیا گیا تھا اس کانٹریکٹر نے پائپیں بھی لائیں تھی اور اس کے بعد وہاں پر بچھانے کے لیے انہوں نے کوشش بھی کی تھی سارا من اور میشنری انہوں نے لگایا تھا لیکن مذکورہ کانٹریکٹر کا ماننا ہے کہ جب وہ پائپ لائن بچھانے کے لیے وہاں پر پچھلے سال گیا تو اس وقت مقامی آبادی جو برنوار کی ہے انہوں نے اعتراض جتایا اور اس کے بعد یہاں پر یہ ڈسپیوٹ بن گیا لیکن مذکورہ کانٹریکٹر کا یہ بھی الزام ہے کہ محکمہ جل شکتی جس کا شکتی نام دیا گیا ہے لیکن شکتی کہیں پر نظر نہیں آ رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ محکمہ جل شکتی اس مسئلے کو فوراں سے پیش تر سارٹ آؤٹ کرنے میں ناکام ہوا ہے پچھلے سال نہیں بلکہ اس سال تک بھی اسے انہوں نے حل نہیں کیا اور جب اس سال مسکورہ لوگوں کے ساتھ ڈپارٹمنٹ نے اس معاملے کو اٹھایا یا کوئی آلٹرنیٹ دیا ہے تاہم اب مسکورہ کانٹریکٹر کا ماننا ہے کہ اب اس سال وہ وہاں پر پائپیں نہیں بجھا سکتا ہے کیونکہ پائپوں کی جو ریٹ ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے اب اس کے نام اگرچہ محکمہ نے نوٹسیں جاری کی ہے ان نوٹسوں کا اس کانٹریکٹر نے جواب بھی لکھا ہے اور جواب میں یہ واضح لکھا ہے کہ موجودہ دور میں اگر وہ پائپیں کھریدتا ہے تو وہ اس کے بجٹ سے باہر جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ بجٹ میں اس سے اس پائپ لائن کو ابھی بچھا نہیں سکتا ہے اب جب پائپیں نہیں بچھیں گی تو اس کے بعد کیا ہوگا کیا یہ معاملہ ایسے ہی طول پکرتا رہے گا کیا ایسے ہی مقامی لوگوں کو ششو پنج میں رکھا جائے گا کیا مقامی لوگوں کو ابھی بھی پینے کا ساپ پانی فرام نہیں کیا جائے گا کیا یہی حل ہے یہ دیکھنا تھا اب ڈپارٹمنٹ کو اور جب ہم نے اس معاملے کو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اٹھایا کنسرن اے ڈبلی کے ساتھ اٹھایا ظہور احمد جو کنسرن اے ڈبلی ہے انہوں نے اس حوالے سے کیا کچھ کہا ہے آئیے دیکھتے ہیں ایکچلی کیا ہے کہ وہاں پر پہلے جب بھی ہم نے پائپ ڈالی شروع کی لوگوں نے وہاں پر ڈسپیوڈ ڈالا جو آپ کو بھی پتہ ہی ہے اور اس کے بعد کانٹریکٹر کو ہم نے جو الارٹمنٹ کیا ہے اور ہی سیز کہ اب اس کو ریالائن کر دو ریالائن کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ٹیرین بہت ڈیفیکلٹ ہوا اور اس کو کوویٹ کی وجہ سے کچھ پرابلم ہو گئے جو وہ پریکیور پائپ نہیں کر پایا لیکن ہم نے اس کو چھوڑا نہیں ہے ہم اس کے پیچھے لگے ہیں اور اس کو ہم نے نوٹسز بھی نکالے ہیں جو لیگل نوٹسز اس کو چلی گئے ہیں یہاں سے اس کو ایکشن لیا جائے گا اب جیسے ہی اب کوویٹ کا سچویشن اب دوبارہ آگیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو نہیں کر رہے ہیں وہاں پر پہلے ہی ریزروے بھی بن چکا ہے پی ایس ٹی بھی بن چکا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کتنا ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے وہ سائٹ کتنی دور ہے وہاں سے اپریشیٹ بھی کرنے چاہیے اس نے بہت بڑا کام ابھی تک ہے اور بہت اچھا بن چکا ہے جو بچھانی ہے اس میں ٹیرین کا ڈیفیکلٹس ہے اور لوگوں کا بیج میں ڈیسپیوٹ جو ہو گیا جس کو بھی ہم آلموسٹ سارٹ آٹ کرنے والے ہیں دو تیار دن میں انشاءاللہ تو آئی فیل کے اگلے مہینے سے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ متعلقہ اے ڈیوڑی کا کیا کہنا ہے ان کا ماننا ہے کہ یہ جو فیلٹریشن پلانٹ ہے ہی بہت اچھا بنا ہے اور اس کا کریڈٹ وہ متعلقہ ٹھیکیزار کو دینا بھی چاہتے ہیں لیکن جو اصلی ایشو ہے اس سے وہ باغ رہے ہیں ایشو یہ ہے کہ اس مسئلے کو کب سارٹ آٹ کریں گے دو سال کیا اس مسئلے کو سارٹ آٹ کرنے میں لگنے چاہیے یہ سوال ہے پبلک کے نام یہ سوال ہے لیپنن گورنر کے نام کیا اگر کوئی چھوٹا موٹا سا ایشو کہیں پر بھی آ جاتا ہے کیا اس میں دو سال حل کرنے میں لگتے ہیں اور دوسرا سوال ہی ہے کہ سرکار نے یہاں پر ایک پالسی بنائی ہے جس میں ان نے کہا کہ ڈیڈ وڈ کو ہم جڑ سے ہی اکھار دیں گے اور ڈیڈ وڈ کو وہ نکال بھی رہے ہیں کئی سارے لوگوں کو اس سے نکالا بھی گیا ہے اس پالسی کے تحت اور ڈیڈ وڈ سے کیا مراد ہے اگر دو سال تک کوئی آفیسر اپنے کام کو ایکزیکیوٹ نہیں کر پائے گا اپنے کام کو جو اس کے مادتحت ہے اگر وہ اسے حل نہیں کر پائے گا تو ایسے افسر کے خلاف کیا کچھ کرنا چاہے ایک سوال جو ہے وہ لیپنن گورنر سے ہے اس کے مادتحت انجزامیات سے ہے حالانکہ ہم نے بھی اپنے لیول پر کئی بات جو اس کے ایکزیکیٹو انجینئر ہیں حالانکہ ایڈ وڈ کے ساتھ جب ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا ماننا ہے کہ یہ معاملہ ان کے سطح کا نہیں ہے بلکہ ایکزیکیٹو انجینئر سطح کا ہے اور ایکزیکیٹو انجینئر کے ساتھ بھی جب ہم نے الگ الگ ذرائع کے ذریعے ان تک کے انفارمیشن پہنچائی ہے تاہم انہیں پہلے ہی کافی ساری ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہیں اس چاڑورہ عراقی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے نتیجہ یہ ہے کہ دو سال سے متلکہ ایکزیکیٹو انجینئر نجیب صاحب اس معاملے کو حل نہیں کر پاتے ہیں اب سوال پبلک کے ڈومین میں بھی ہے اور اب یہ سوال حکومت کے ڈومین میں بھی ہے کہ آخر اس مسئلے کو کب تک آپ طول دیں گے کیا آپ ڈیڈ وڈ کو ختم کریں گے کیونکہ جو لوگ جو افسران اس چھوٹے سے مسئلے کو دو سال تک حل نہیں کر پائیں گے کیا وہ ڈیڈ وڈ نہیں ہے یہ سوال ہے اور اگر یہ ڈیڈ وڈ ہے تو ڈیڈ وڈ کے خلاف کیا کچھ کرنا چاہیے یہ سوال کا جواب حکومت سے بھی چاہیے اور پبلک بھی اس حوالے سے اپنا نقطے نظر رکھیں لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ بلے ہی دو سال بیت گئے لیکن اب بھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو ڈیڈ وڈ قرار نہ دیں اپنے آپ کو ڈیڈ وڈ کے زمرے میں نہ لائے جائے بلکہ پبلک کی بہبودی کے لیے جمع کشمیر کی بہبودی کے لیے اور عوام کی بہبودی کے لیے ایسے مسائل کو طول نہ دیں بلکہ ایسے مسائل کو فوراں سے پیشتر حل کیا جائے اور ہم بھی یہ امید کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کر کے جو تین کلومیٹر پائپ لائن ہے جو بیچانی ہے اس پر کام شروع کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کو عوام کی نیک دعائیں بھی کام آئیں گی خدا حافظ